اسلام علیکم فرینڈز میرا نام حامد کا ہے اریہا برڈز میں آپ لوگوں کا خوش آمدید ہے صبح کا ٹائم ہے تقریبا سارے دس بجے کا ٹائم ہے تو میں اپنے برڈز کو سوپ فوڈ ڈالنے آیا ہوں تو میں نے سوچا جلو آپ لوگوں سے شیئر کی جائے کیا پروگریس چل رہی ہے ہمارے شیڈ کی تو وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک سب سے پہلا پیر جو ہے یہ پیر ہے ہمارے پاس البائنو تو البائنو ریڈ ڈائن کی فی میلے البائنو بلیک آئی کا میلے اس کا کلچ ماشاء اللہ سے آگیا ہے اور ادھر اسی طرح اس پیر رونیچے لگا ہوئے اس کا کلچ پی آگیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر میرے پاس فوستر پیر ہے گین فیشر اس کے بعد ادھر میرے پاس البائنو کا پیر ہے ادھر میرے پاس فوستر پیر ہے اس کے بعد یہ بھی میرے پاس ایک گین فیشر کا فوستر پیر ہے ادھر میرے پاس پارگلو تو پارگلو لگا ہوئے بلو تو کی ورکنگ کے لیے تو انشاء اللہ اس کا بھی انقریب ہی ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ادھر میرے پاس پیل فیلو تو پارگلو یوگنگ آپ لائنگ میں لگا ہوئے ہیں گرین پیل فیلو کی ویجوال فیمیل ہے پارگلو یوگنگ آپ لائنگ کا میل ہے اور ادھر دیکھیں یہ البائنو بلہ کا ہی لگا ہوئے ہیں یہ البائنو سپٹ لگا ہوئے ہیں اور ادھر میرے پاس لگا ہوئے ہیں گرین سپٹ آپ لائنگ سپٹ بلو بلو فشری کے ساتھ لگا ہے اس کو اس میں سے بلو اپ لائنگ بہت سستی پیرنگ میں ہم پڑیوز کر سکتے ہیں ادھر میرے پاس پیسٹر لگا ہوئے اور ادھر گرین پیشر لگا ہوئے ادھر پھر البائنو لگا ہوئے اور ادھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ادھر میرے پاس یہ دیکھیں یہ پیر لگا ہوئے البائنو بلیک آئی گرین فیشر سپٹ بلو کا میل ہے ادھر میرے پاس لگا ہے وائلٹ وائلٹ سپٹ وائلٹ آف لائن اور گرین آف لائن ملودین اور ادھر میرے پاس بلو فشری سپل اوپ لین لگا ہوئے ہی سپل گرین آف لین clip سپل گرین آف لائن کو میل ہے اس کے بار میرے پاس ادھر پسٹر پیسٹر لگا ہوئے فشری کے ساتھ اچھی ماسکنگ آ جائے گی یہ کچھ پٹھے ہیں اس گرے کلچ کے ادھر میرے پاس اگر کسی جو اس کو چاہیے تو مل جائے گا ادھر میرے پاس بلو کی فیمیل ہے گرین جو اپ لائن سپلٹ بلو سپلٹ بلو ون سپلٹ بلو ٹوٹس اور ادھر سمپل بلو فیشر میں نے مل دیا اس کو اس کے بعد ادھر میرے پاس دلیوٹ گرین جو اپ لائن لگاو ہے دلیوٹ ویجویل فیمیل ہے گرین جو اپ لائن کا بلو جو اپ لائن کا مل ہے ادھر پتھے میرے پاس ساپ فور میں نے ان کو دیا ہے برڈز کو یہ ماشاء اللہ اس فیمیل کی بھی بریڈ آنے والی ہے ایک لیگ اس کا آیا تھا لیکن وہ ڈیمیج ہو گیا تھا بارہ تاریخ کو اس نے فسٹ ایگ لے کیا تھا تو اب آپ لوگوں کو میں ایک بات بہت ضروری شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنے برڈز کو جب ساپ فور یوز کرواتے ہیں تو ساپ فور کو آپ نے زیادہ نہیں صرف اور صرف دو یا تین گھنٹے چھوڑنا ہے برڈز کے آگے اور اس کو اس کے بعد آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے کیونکہ موسم ابھی فل طرح سے چینج نہیں ہوئے کچھ گرمی کچھ حباس ابھی بھی ہے تو اس کے بیعے سے فنگس آ جاتی ہے فنگس کی بیعے سے جو ہے اس میں ہیریں بن سکتے ہیں اور وہ برڈ ہمارے بیمار ہو سکتے ہیں اس لیے ہم نے زیادہ ٹائم برڈز کو توفور نہیں دینی ادھر میں نے ایک کلونی کیج چھوڑا ہوا ہے پیرنگ کے لیے یہ میرے پاس ایک کیج پڑا ہوا تھا پہلے کا یہ گرے کے لیے پیر تھا میرے پاس کیج تھا تو اس پہ میں نے بریگ جالی لگا کہ اس کو پیرنگ کے لیے میں یوز کرتا ہوں اس کو جب پیرنگ کے لیے پریشانی ہوتی ہے میں ڈین اے بہت کم کروا دا ہوں برڈز کا تو میں اس کلونی میں چھوڑ دیتا ہوں ایک دو باپس لگا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے تو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت شکریہ تو میری کوشش ہی ہوتی ہے جو میں اپنے برڈز کو یوز کرواتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگ جب بھی اپنا گیلا دانا بھگویا کریں تو اس میں آپ نے اپل وینگر یوز ضرور کرنا ہے اپل سائیڈر یہ دیکھیں یہ میرے پاس موجود ہے شنگریلا کا یہ شنگریلا کا ٹیگ لگا وہ اوپر آپ شنگریلا کا یوز کریں بہت بہترین ہے صرف ایک سو پچیاسی روپے کا ہی ہے تو اچھا ریزلٹ ہے اس کا آپ اس کو پانی میں دو ڈکن ڈال دیا کریں اپنی ایک کلو سوف فوڈ میں اور اس کے بعد کچھ برڈز کو چربی آ جاتی ہے جن برڈز کو چربی آ جاتی ہے آپ ان کو بھی یوز کروا سکتے ہیں ان کو یوز کروانے کا طریقہ کر کے آپ نے ایک پانی کے پوٹ میں جیسے یہ پانی کا پوٹ ہے اس میں آپ نے صرف اصرف دو سے ٹین یا چار قطرے زیادہ سے زیادہ پانچ قطرے کم از کم تین قطرے آپ یوز کروائیں پانی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو انشاءاللہ اس کی جو ہے چربی برڈ کی ہتم ہو جائے گی میں یوز کروارہا ہوں میرے پاس یہ دیکھیں یہ سپی میل کو چربی آ گئی تھی میں نے اس کو پھر باجرہ یوز کروارہا ہوں صرف آپ نے باجرہ دینا ہے اور ایپل سنجھے گوٹ کر آپ نے پانی یوز کروانے ہیں تو انشاءاللہ چربی ہتم ہو جائے گی تو ایک بات اور دیکھ کے میرے ذہن میں آپ لوگوں کو پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ باکس اندر کیوں لگایا ہے باقی سب باہر لگے ہوئے ہیں یہ باکس اندر لگانے کی وجہ ہی ہے اس کی جو فی میلے وہ سکر آس کرنے کی کوشش کر دی ہے تو میں اس لیکھ اس کی اتار دوں گا میں نے آج ہی اس کو لگایا ہے اور سب سے بڑی بات دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے برز کا خیال رکھئے گا بریڈنگ سیزن ہے اللہ پاک آپ کی بریڈ میں برکت دے اور آپ لوگوں کو کامیاب کریں تینکیو بیری میک اللہ حافظ